پھر جلسہِ سلانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے جو لوگ جماعت میں اپنے ایمانوں میں جلا پیدا کرنے کے لئے شامل ہو رہے ہیں اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ اس جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرنے والے بھی بنیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے ہم کے دل کھلے ہیں مزید کھلتے چلے جائیں اس بات پر نظر رکھیں جو مسلمہ علیہ السلام نے جلسے کے انعقاد کے مقاصد کے لئے بیان فرمائی یعنی خدا تعالیٰ سے تعلق اور اپنی زندگیوں کو اس کے حکم کو مطابق ڈھالنا اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لئے کوشش یہ تمام باتیں ہیں اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالنے اور ایک قربانی کا مطالبہ کرتی ہیں ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز پس یہ جلسہ نہ کوئی دنیاوی ملہ ہے نہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہاں آنے والوں کو ایک تو ذکر الہی کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے اور دوسرے یہ ہر وقت ذہن میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان نیکیوں کو حاصل کرنے اور اپنانے والے بنیں اور پھر انہیں مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بنیں جن کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایزاد یہ ایکان کے دن ہے اخلاص میں گندی ہوئی ہر ایک کی آواز یہ علم کے ایزاد یہ ایکان کے دن ہے موسیقی